بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کڑھی کسے پسند نہیں ہوتی لیکن جو اس کو بنانے کا طریقہ ہے یہ ذرا کمپلیکیٹڈ اور مشکل ہوتا ہے آج میں نے اس طریقے کو بہت ہی آسان کر دیا ہے اور انسٹنٹ کڑھی ہم بنا سکتے ہیں آئی ریسپک طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں ایک کپ بیسن لے لیا ہے اور ایک ون ٹیبل سپون ہم نے یہاں پر گھیگا لے لیا ہے ایک بھر کے چمچ آپ گھیگا ڈال دیں آپ چاہے تو دو ٹیبل سپون ڈال دیجئے اور ہم نے اس بیسن کو اس طریقے سے روست کرنا ہے لیکن کلر چینج نہیں ہونا ہے بس اس کے تھوڑا سی خوشبو آجائے اس کو تھنڈا کر لیں گے ہم فورا نہیں اس کے بعد تھنڈا کرنے کے بعد ہم نے اس میں پانی شامل کرنا ہے ایک بول میں ڈال کر کے اور ہینڈ ویسکی کی ہیلپ سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے 300 گرام ہمارے پاس دہی ہے اس کو ہم نے ہینڈ ویسکی کی ہیلپ سے مکس کر کے بیسن کے بیٹر میں دہی کو ڈال دینا ہے ان تمام کو ہم نے ہینڈ ویسکی سے مکس کر کے سائٹ میں کر لینا ہے اب میں آجاتی ہوں یہاں ہم نے ہرا مسالہ تیار کرنا ہے 12 ہمارے پاس ہری مرچیں ہیں فریش اینئین ہیں ادھر کلیسن ہیں اس کو ہم نے پیسٹ پنا لیا ہے اس کے بعد 2 ڈیبل سپون ہم نے اوئل میں یہاں ہم نے میتھی دانہ ڈالا ہے اس کے بعد زیرہ ہے ہلدی 1 ڈیبل سپون آپ ڈال دیجئے اور 2 ڈیبل سپون ہم نے یہاں سالٹ کا ڈالا ہے وہ آپ بعد میں ڈال سکتے ہیں چیک کرنے کے بعد 2 ڈیبل سپون سالٹ ان تمام مسالوں کو ہم نے تھوڑا سا روشٹ فرائی کرنا ہے دیکھیں ہلدی کا بھننا بہت ضروری ہے کچھ ہلدی سے کڑی کا ٹیسٹ نہیں آتا اب دیکھا ہوگا کسی کے کڑی بہت اچھی ہوتی ہے کسی کے بہت اچھی نہیں ہوتی ہے جس کے اسے کڑی بہت مزی کی بنتی ہے اور جو ہم نے مسالہ گرینڈ پیس کے رکھا ہوا تھا ہرہ مسالہ وہ ڈال دیا ہے تھوڑا سا وہ بھن گیا تو اس کے بعد چھنی کی ہلپ سے ہم نے لازمی ہم نے اس کو چھاننا ہے کیونکہ اس میں گلٹیاں ہوتی ہیں یا اگر نہ بھی ہو لیکن چھاننا ہمیں بہت ضروری ہے ساتھ ہی نیچے فلیم آپ نے سلو کر دینا ہے ہینڈ وسکی کی ہلپ سے ہم نے اس کو مکس کرتے جانا ہے تاکہ نیچے جو ہمارا بیٹر ہے اس میں لمس نہ پڑیں اب اس طریقے سے چھنی کی ہلپ سے ہم نے سارا کو چھان لیا ہے اور نیچے والا ہم نے چلا دیا اگر آپ کو پرابلم ہو رہی ہے تو نیچے آپ چولہ بند بھی کر سکتے ہیں پہلے مزید تھوڑا سا ہم نے پانی ڈال دیا میں یہاں پانی بہت کم رکھوں گی دیکھیں ہم نے اس کو بالنا ہے بوائل کرنا ہے ایک دفعہ اگر یہ بوائل آ جائے گا تو پھر اس میں گلٹیاں نہیں پڑیں گی جو اس لمس پڑتے ہیں وہ نہیں پڑیں گے اب میں اس کو مسلسل چمچ چلاتی جاری ہوں جس طرح کہ ہم جیسے کارن فرو ڈالتے ہیں دودھ میں یا کسٹرٹ تو ہمیں مکس کرتے رہنا پڑتا ہے اسی طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے ایک دفعہ اس میں ایک بوائل آ جائے گا جیسے کہ اس میں آ چکا ہے اس کے بعد پھر آپ پانی ڈال دیں اب ہمیں مسلسل اس کو نہیں چلانا ہے ڈھکن کوشش کیجئے کہ اس طریقے سے رکھیں اب پکوڑی کے لئے ہمیں سمال لینا ہے پکوڑا ون این ہاف کپ ہم نے یہاں پر بیسن لے لیا ہے زیرہ لے لیا ہے چلی فلیکس لے لیا ہے تھوڑا سی ہلدی ہے ہاف ٹی سپون ہم نے سالٹ کا لیا ہے اور یہاں پانی ڈال دیا ہے یہ برابر میں جو ہے یہ ہم نے دہی تھوڑا سی لسی رائپ کی ہمیں پاس دہی کا پانی ہے تھوڑا سی میں یوگرٹ ڈال دیا ہے دہی تو ہم نے دہی کی لسی تھوڑا سی بنا لی ہے اس کا استعمال میں ابھی آپ کو بتاؤں گی ہم نے پکوڑے فرائی کر کے اس میں ڈالتے جانے ہیں پکوڑے میں میں نے بیکنگ پوڑر وغیرہ نہیں ڈالا ہے بیکنگ سوٹا کچھ بھی نہیں ڈالا ہم نے اتنا اچھا ہے اس کو بیٹ کیا ہے پکوڑے کو کہ ہمارے پکوڑے خود ہی بھول گئے ہیں اور اس کے ڈائرٹ ڈال کر کے ہم نے یہاں جو یوگرٹ دہی کے لسی ہم نے بنائی بھی ہے پانی دہی والا پانی اس میں ہم نے ڈال دینا ہے اور یہ ہماری دہی ہے اس کی وجہ سے ہمارے پکوڑے سوفٹ ہو جائیں گے یہ سارا دہی کا پانی ہے اس میں چلا جائے گا اس کے اندر اور یہ دو دفعہ میں نے کر کے سارے پکوڑے کو فرائی کر کے اس طرح میں نے اس طرح ڈال دیا اب اس طرح ضرور بنا کے دیکھیں بہتی کڑی زبردست اور بڑی مزدار ہوتی ہے یہ ہیدر آبادی کڑی ہے ہرے مسالے کی بہتی لازیز بنتی ہے یہ ہمارا بیٹر تقریباً ریڈی ہے اور دیکھیں کتنی جلدی ہمارا ایک گھنٹے میں ہماری کڑی ریڈی ہو جائے گی ادھر آپ نے آپ کا بیٹر ریڈی ادھر آپ کی پکوڑے فرائی کر کے آپ نے ڈال دیا ہے تھوڑا سا ہم نے اس کو ایک بوائل دینا ہے اب یہاں ہم نے آئے رائی دانا زیرا مرچے لال مرچے یہ تمام مگھر میں جائیں گی ہمارا رڈی ہے ہماری کڑی رڈی ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو بگھر دینا ہے تمام چیزیں ڈال دینا ہے ہرے مرچے بھی ڈال دینا ہے اور یہ تمام کے تمام ہم اپنے بگھر کے لئے تو لیجے ہماری بڑی لا جواب سی ہرے مسالے کی کڑی رڈی ہے ایک دفع آپ اس کو ضرور بنایے گا ہمارے کڑھی تھوڑی سی کھٹی پسند کی جاتی ہے یہاں میں نے تھوڑا سا گھر میں کسی بھی کسیم کا آپ کے پاس کوئی اچار موجود ہوگا یہ میرے پاس کچلا ہے اچار یہ میں نے ون تیس پون اس کو ڈال دیتی ہوں اگر آپ کو پسند ہے زیادہ کھٹی تو ڈال دیجئے ون اسکیپ کر دیں مٹ ڈالیں اب یہ ہماری زبردستی کڑھی ریڈی ہے فرنس ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ہرے مسالے کی گھڑی بہت ہی لا جواب ذائقے دار ہوتی ہے ہیدر آباد ہی ہرے مسالے کی گھڑی پھر ملتی ہوں اس کسی طرح کی اچھی سی یونیک ریسیپی کی ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی